السلام علیکم نوول امراؤ جان ادا بائی مرزا محمد رسوہ کی یہ دوسری قصت ہے ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا مرزا رسوہ صاحب خانم کا مکان تو آپ کو یاد ہوگا کس قدر وسیع تھا کتنے کمرے تھے ان سب میرنڈیاں خانم کی نوچیاں رہتی تھیں بسم اللہ خانم کی لڑکی اور خرشید مری ہم سنے تھی ان کے ابھی رنڈیوں میں گنتی نہ تھی ان کے علاوہ دس گیارہ ایسی تھی جو الگ الگ کمروں میں رہتی تھی ہر ایک کاملہ جدہ تھا ہر ایک کا دربار الہدہ ہوتا تھا ایک سے خوبصورت تھی سب گہنے پاتے سے آراستہ ہر وقت بنی جھنی تولوان جوڑے پہنے سادے کپڑے جو ہم لوگ روز مرا پہنے رہتے تھے وہ اور رنڈیوں کو عید بکر عید میں نہیں نصیب ہوتے خانم کا مکان تھا کہ ایک پرستان تھا جس کمرے میں جانکٹو سوائے ہنسی مزاک گانے بجانے کے کوئی اور چرچہ نہ تھا اگرچہ میں کم سندھی مگر پھر بھی عورت ساتھ بڑی ہوشیار ہوتی ہے اپنے مطلب کی سمجھتی ہے بسم اللہ خرشید کو گاتے ناچتے دیکھ کے میرے دل میں خود بخود ایک امانگ سے پیدا ہوئی بجائے خود گنگنانے اور ترکنے لگی اسی عرصے میں میری بھی تعلیم شروع ہو گئی میری طبیعت فنے موسیقی سے بہت ہی مناسب پائی گئی آواز بھی پکے گانے کی لائق تھی سرگم صاف ہونے کے بعد استاد نے آستائی شروع کروا دی استاد جی بہت اصول سے تعلیم دیتے تھے ہر ایک راک کا سر بیورہ زبانی یاد کرایا جاتا تھا اور وہی گلے سے نکلواتے تھے مجال نہ تھی کوئی سر کومل سے اتکومل سج سے اسج یا تیور سے تیور تر ہو جائے اور میری بھی حجتیں کرنے کی عادت تھی پہلے تو استاد جی خدا کرے ان کی رو شرمندہ نہ ہو ٹال دیا کرتے تھے ایک دن خانم صاحب کے سامنے میں رام کے لیگ آ رہی تھی دھوچ سد لگا رہی تھی استاد جی نے نہ ٹوکا خانم صاحب نے پھر اسی کو کہوایا میں نے پھر اسی طرح کہا استاد جی پھر باخبر نہ ہوئے خانم صاحب نے گھور کے دیکھا میں استاد جی کا مو دیکھنے لگی انہوں نے سر جھکا لیا پھر تو خانم نے ان کو آڑے ہاتھ ہو لیا خانم استاد جی یہ کیا تھا رام گلی میں اچار دھوچ سے ہے اور وہی سوٹ ٹھیک نہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ دھوچ کومل ہے یا سد استاد کومل خانم اوہ چھوکری تو نے کیا کہا تھا استاد سد خانم پھر آپ نے ٹوکا کیوں نہیں استاد کچھ مجھے خیال نہیں رہا خانم واہ خیال کیوں نہیں رہا اس لئے میں نے دوبارہ کہہوایا پھر بھی آپ مو میں گھنگنیاں پھرے بیٹھے رہے پھر آپ اس طرح چھوکریوں کو تعلیم دیتے ہیں ابھی کسی سمجھدار کے سامنے اس طرح گاتی تو کیا وہ میرے جنم میں ٹھوکتا استاد جی اس وقت تو بہت ہی خفیف ہوئی ہے چپ ہو رہے مگر دل میں بات لیے رہے استاد جی اپنے کو نائک سمجھتے تھے اور تھے بھی ایسی اس دن خانم کا ٹوکنا ان کو بہت ہی ناغوار ہوا ایک دن ایسے اتفاق ہوا کہ میں سوہا گا رہی ہوں خانم بھی موجود ہے میں نے استاد جی سے پوچھا گندھار اس میں کومل ہے یا ات کومل استاد جی ات کومل خانم خان صاحب ماشاءاللہ یہ میرے سامنے استاد کیوں خانم اور پھر آپ مجھ سے پوچھتے ہی کیوں سوہا میں گندھار ات کومل ہے بھلا آپ تو کہیے استاد کہنے لگے گندھار کومل لگا گئی خانم بس آپ ہی قابل ہو جائیے خود آپ کومل کہیں اور چھوکری کو بہکاتے ہیں یا مجھے کستے ہیں خان صاحب میں کچھ اتائی نہیں خاک چارٹ کی کہتی ہوں گلے سے نہ ادا ہو مگر ان کانوں نے کیا نہیں سنا میں بھی ایسے ویسے گھرانے کی شاگر نہیں ہوں میاں غلام رسول کو آپ جانتے ہوں گے ان باتوں سے کیا فائدہ اگر بتانا ہو دل سے بتائیے نہیں تو ماف کیجئے میں اور کوئی بندوبست کرلوں گی چھوکریوں کو غیرت نہ کیجئے استاد جی بہت خوب یہ کہہ کے اٹھ کے کئی دن نہیں آئے خانم خود تعلیم دینے لگی چند روز کے بعد خلیفہ جی بیچ میں پڑے قسمہ قسمی ہو کے ملاب ہو گیا اس دن سے استاد جی ٹھیک ٹھیک بتانے لگے بتاتے نہ تو کرتے کیا وہ خانم کو اتنا نہ سمجھتے تھے عمر بھر مجھے حیرت رہی کہ خانم زیادہ جانتے ہیں یا استاد جی کیونکہ بہت سی باتیں جو خانم سے معلوم ہوئیں استاد جی ان کو نہ بتا سکتے تھے یا جان بوجھ کے بتاتے نہ تھے لا قسمہ قسمی ہو چکی تھی مگر پھر بھی یہ لوگ گر کی باتیں نہیں بتاتے مجھے کچھ ایسا شوق ہو گیا تاکہ جہاں کسی بات میں شک ہوا یا میں سمجھتی کہ استاد جی ٹالتے ہیں استاد جی کے جانے کے بعد خانم صاحب سے پوچھ لیتی تھی وہ بھی میرے شوق سے بہت ہی خوش ہوتی تھی بسم اللہ کو لانتیاں دیا کرتی تھی بسم اللہ پر بہت مہنود ہوئی مگر ٹپا ٹھومری کے سوا کچھ نہ آیا اس پر بھی لیسے ہانون رہی خورشید کی آواز اچھی نہ تھی صورت پری کی گلہ ایسا جیسے پھٹا بانس ہاں ناجنے میں اچھی تھی اور یہی اس نے سیکھا بھی تھا ان کا مجرہ صرف ناج کا ہوتا تھا یوں گانے کو ایک اچھی سیدھی سادھی کا بھی دیتی تھی کہ گانے کا نام ہو جائے خانم کی نوچیوں میں بیگا جان گانے میں فرق تھی مگر صورت وہ کہ رات کو دیکھو تو ڈر جاؤ سیہا جیسے الٹا دوا اس پر چیچک کے داغ پاؤ بھر قیمہ بھر دو تو سما جائے لال لال آنکھیں بھدیناک بیٹ میں سے پچی ہوئی موٹے موٹے ہونٹ بڑے بڑے دانت فربہ انتہا سے زیادہ اس پر ٹھنگنا قد بونی ہتنی کی لوگ بھپتی کستے تھے مگر قیامت کا گلہ تھا معلومات بہت اچھی تھی موٹ چھنا انہی کی گلے سے نکلتا سنا میں جب ان کے کمرے میں جا نکل دی مارے فرمائشوں کے دک کر دیتی میں باجی ہاں ذرا سرگم تو کہنا بیگا سنو سارے گاما پادھانی میں میں یہ نہیں مانتی صورتیاں الگ الگ کر کے بتاؤ بیگا لڑکی تو تو بہت ستا آتی ہے اپنے استاجیت سے نہیں پوچھتی میں اللہ باجی تمہیں بتا دو بیگا سارے گاما پادھانی دیکھ بائیس ہوئی میں شرارت سے اوئی میں نے نہیں گنی پھر کہو بیگا جاب نہیں کہتی میں واں میں تو کہوا کے چھوڑوں گی بیگا پھر وہی کہہ دیا لے اب نہ ستا میں ہاں اب کی گنی لکھا دے دو ہے نا بیگا ہاں دو میں تو ٹھیک بائیس ہوئی اچھا لے اب تینوں گرام کہہ دو بیگا لے اب ٹہلے کل آئیے گا میں اچھا تم بورا اٹھا لاؤں کچھ کہو بیگا کیا گاؤں میں دھنا سری بیگا کیا گاؤں آستائی دھرپت ترانہ میں اللہ باجی دھرپت کہو بیگا لے سن تن کی تب تب ہی مٹی جب پیا کو درشت پھر دیکھوں گی جب درشن پاؤں گی ان کو تب ہی جی جنم اپنا دیکھوں گی اشتم جام دھیاں موہے واکورت ہے نجانو کب درشن دیکھوں گی جو کو ہر پر بھو پیارے سے ملاوے واکے پائن میں سے سٹکوں گی خانم جان کی نوچیوں کو صرف ناج کانے کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی بلکہ لکھنے پڑھنے کے لیے مکتب بھی تھی مولوی صاحب نوکر تھے حس پہ دستور میں بھی مکتب میں بھیجی گئی مولوی صاحب کا نورانی چہرہ سفید کتروان داڑی سوفیانہ لباس ہاتھ پہ امدہ فیروزے اور اکیی کی انگوٹیاں خاک پاک کی تسبیح اس میں سجدہ گاہ بنی ہوئی تھی ہروتی جریت چاندی کی شام بہت ہی نفیس ڈیڑھ خمہ ہکہ افیون کی ڈبیہ پیالی غرص کے جملے تبرکات آج تک نظر میں ہے کیا ستھرا مزاق تھا وزیدار بھی ایسے کہ کسی زمانے میں بھوہ حسینی سے حسب اتفاق کچھ رسم ہو گیا تھا آج تک اسے نباتے جاتے تھے وہ حسینی بیوں نے دین و دنیا کا شوہر سمجھتی تھی بڑیہ بڑے میں اس مزے کی باتیں ہوتی تھی کہ جوانوں کو حوصلہ ہوتا تھا مکان کہیں زید پور کی طرف تھا گھر پر خدا کے دیئے گاؤں گراؤں مکان بیوی جوان لڑکی لڑکیاں سب کچھ موجود تھا مگر خود جب لکھ نو میں تحصیل علم کے لئے تشریف لائے یہی رہے شاید دو چار مرتبہ گئے ہوں گے اکثر عزیز ملنے کو یہی چلے آتے تھے گھر سے کبھی کبھی کچھ آیا بھی کرتا تھا دس روپے خانم صاحب دیتی تھی تھی کھانے پینے حکافی کو معلوم ہے کہ میری پرورش بھوا حسینی نے اپنی ذمہ لی تھی اس لئے مجھ پر مولوی صاحب کی توجہ خاص تھی یہ تو میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کیا سمجھتے تھے پاس عدب مانے ہے اور لڑکیوں سے زیادہ مجھ پر تاقید تھی مجھ ایسی دلوا آلہ درجے کی بیگ مات کے محل میں گزر ہوا مولوی صاحب نے بہت ہی شفقت سے مجھے پڑھایا تھا بے ختم ہونے کے بعد کریمہ مام محمود نامہ صرف روام پڑھا کے آمد نامہ یاد کرا دیا اس کے بعد گلستان شروع کرا دی دو ستریں پڑھاتے تھے سبق حفظ کرایا جاتا تھا خصوصا اشار لفظ لفظ کے مینی فکرے کی ترقیب نوک زبان تھی لکھنے پڑھنے پڑھنے پر بھی محنت لی املا درست کرا گیا خط لکھوائے گئے گلستان کے بعد اور کتاب فارسی کی پانی ہو گئی تھی سبق اس طرح ہوتا تھا جیسے اموختہ پڑھایا جاتا ہے عربی کے سفونہ ہو اور دو اکرس آل منتق کے پڑھے سات آٹھ برس مولوی صاحب کے پاس پڑھتی رہے شاعری کے شوق کی ابتدا اور انتحاس سے آپ خود واقف ہیں اس کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں توتے کی طرح مکتب عشق وفا تجربہ یاموز بھی تھا مکتب میں مجتم تین لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا گوہر مرزا حد کا شریر اور بدزاد سب لڑکیوں کو چھڑا کرتا تھا کسی کو مو جڑھا دیا کسی کی چھٹکی لے لی اس کی کی آجز آگئی میری فریاد پر مولوی صاحب اس کو بہت بدرجی سے سزا دیتے تھے کہ خود مجھے ترس آجاتا تھا گوہر مرزا کے اس مکتب میں آنے کا سبب بھی بہا حسین تھی نواب سلطان علی خان ایک پڑے آلی خاندان رئیس تھے توپ دروازے میں رہتے بیگم صاحبہ سے چوری چھپے کبھی بلا کے دیکھ بھی لیا کرتے تھے بنو کازی کے باہ کی رہنے والی تھی وہیں وہ حسین کے بھائی کا گھر تھا کھڑکی درمیان میں تھی گوہر مرزا بچپنے سے ہی ذات شریف تھے تمام محلے کا ناک میں دم تھا کسی مسجد میں ایک مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا یہاں بھی آپ نے اپنے ہتھ کنڈے نہ چھوڑے تمام ہم مکتب لڑکوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اس کے کرتے میں مینڈک چھوڑ دیا اس کی ٹوپی پھار ڈالی ایک لڑکی کی تمام چھوڑ مو لال کر دیا اور کان بکڑے بینوں کی گھر پہ لے آئے دروازے پر سے پکار کہا لو صاحب اپنا لڑکا لو ہم اسے نہ پڑھائیں گے یہ کہ کہ مولوی صاحب تو ادھر گئے گوہر مرزہ مظلوم صورت بنائی گھر میں آیا اس وقت اتفاق سے بوہ حسینی بنوں سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی لڑکے کا جو یہ حال دیکھا آپ کو بہت ترس آیا لڑکے کے کرتوتوں سے تو مولوی صاحب کو برا بھلا کہنے لگی بوہ حسینی اے مولوی کہے کو موہ کسائی ہے لڑکے کا مو مارے تمانچوں کے سجا دیا اے بلا سے اپنے مولوی صاحب ہی کے پاس لے جاؤ بوہ حسینی لے تو جاؤ مگر بہت دور ہے بنوں تمہارے بھائی کے ہاتھ صبح کو بھجوا دیا کروں گی بوہ حسینی اچھا تو بھجوا دیا کرو مولوی صاحب سے کچھ پوچھنا تھا اس لئے بوہ حسینی کو اپنی حسن خدمت پہ پورا بھروسہ تھا جانتی تھی کہ مولوی صاحب انکار تو کریں کی نہیں دوسرے دن علی بکش بوہ حسینی کے بھائی کا نام تھا گوہر مرزا کو ساتھ یہ مٹھائی کا خوان سر پہ رکھے بوہ حسینی کے پاس پہنچے بوہ حسینی نے خوشی خوشی مٹھائی تقسیم کی لڑکے کو مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا گوہر مرزا سب سے زیادہ مجھ کو ستاتا تھا دن رات داد بے داد کا غل رہتا تھا مولوی صاحب نے اس کو بہت بہت مارا مگر اس نے مجھے ستانہ نہ چھوڑا اسی طرح کئی برس گزر گئے آخر میرے اس کے سلح ہو گئی یا یوں کہیے کہ میں اس کے ستانے کی خوگر ہو گئی گوہر مرزا کے اور میرے سن میں کچھ ہی فرق ہو گا شاید وہ مجھ سے دو ایک سال بڑا ہو جس زمانے کا حال لکھ رہی ہو میرا سن کوئی تیر برس ہو ہو ہر ایک کمرے میں بلائی جاتا تھا اس کے ساتھ میرا جانا بھی ایک ضروری بات تی کیونکہ میرے بغیر اس کی سنگت کے لفت نہ آتا تھا سب سے زیادہ امیر جان اس کے گانے پر غش تی مرزا صاحب آپ کو تو امیر جان یاد ہوں گی رسوہ یاد ہے کہے جاؤ امراو امیر جان کا وہ زمانہ جب مفتخر دولہ بہادر کی ملازم تھے اللہ رے جو بن کے تھاٹ وہ اٹھتی ہوئی جوانی کھلدی کھلدی وہ چمپی رنگت بھولی بھولی وہ مہنی صورت بانکی بانکی ادائیں ہوش ربا تیرچی تیرچی نگائیں کہر خدا بھوٹا سکد چریرہ بدن نازک نازک ہاتھ پاؤ رسوہ اب تو میں نے جب ان کو دیکھا ہے الگنی پر ڈالنے کے لائق تھی ایسی بری صورت ہو گئی تھی کہ دیکھا نہیں جاتا تھا امراو کہاں دیکھا تھا رسوہ انہی کے گھر میں دیکھا تھا جن کے کمرے کے سامنے شاہ صاحب مدھے رسوہ جی ہاں کیا میں نہیں جان تھا امراو اچھا تو آپ وہیں رہتے ہیں رسوہ ان کی مسابیت میں ہوں امراو اور ان کا کیا حال ہے رسوہ وہ ایک حکیم صاحب پہ مرتی ہیں امراو کون حکیم صاحب رسوہ آپ نہیں جان دیں نام بھی بتا دوں گا تب بھی آپ نہ سمجھیں گی پھر کیا فائدہ امراو خیر کچھ بتا دیجئے میں سمجھ جاؤں گی رسوہ وہ نخاص امراو خوب جانتی ہوں یہی امیر جان زمانے میں ایسی تھی کہ لوگ ان کو ایک نظر دیکھنے کے عارض رکھتے تھے مزاج میں وہ تمکنت تھی کہ ایسے اٹیا لیے ایک کے پاس خاص تان ہے خدمت کار وردیاں پہنے سواری کے ساتھ دوڑے جاتے ہیں امیر جان گوھر مرزا کی گانے پہ گشت تھی خود گانا وانا جانتی نہیں تھی مگر گانے سننے کا بڑا شوق تھا گوھر مرزا بچپن میں ہی رنڈیوں کا کیوں نہ ہو کس ماں کا بیٹا تھا امرا اہا تو کیا آپ نے بنو کو دیکھا تھا رسوا مسکرات ہوئے جی ہاں آپ یہی قیاس کر لیجئے امرا میرے صاحب آپ کی مزاق بھی کیا در پردہ ہوتے ہیں رسوا خیر آپ نے تو پردہ فاش دیا امرا تو اچھا آپ تھوڑی در مزاق ہی رہے میری سرگزشت کو آگ لگائی ہے رسوا مزاق کی لیے شب بھر باقی ہے آپ اپنا قصہ کہی امرا دیکھئے دوسری ہوئی اچھا سنیئے صبح سے دس گیارہ بجے تک تو مولوی صاحب کے پاس کس کی مجال تھی کہ دم بھر کے لیے پھر جہاں جاؤ خاطر مدارت میوہ مٹھائیاں ہکہ پان رسوا آپ بچپن سے ہی ہکہ پیتی ہیں امرا جان جی ہاں گوہر مرزا کی دیکھا دیکھی مجھ بھی حوص ہوئی تھی شوکیا پیتی تھی پھر تو نگوڑی لط ہو گئی رسوا گوہر مرزا صاحب تو چندو بھی پیتے تھے عجب نہیں آپ نے اس میں بھی ان کی حوص کی ہو خدا نے اس سے تو آج تک بچایا ہے مگر ہاں افیون کی قسم نہیں کھاتی وہ بھی اب شروع کی ہے کربلائے مالی سے آنے کے بعد نزلے کی شدت ہوئی آئے دن زکام رہتا تھا حکیم صاحب نے کہا افیون کھاؤ کھانے لگی رسوہ اور وہ رسوہ آپ بھی شغل کی جئے گا رسوہ توبہ ابر بھی ہے ہوائی سرد بھی ہے پھر وہ یادش بخیر یاد بھی ہے رسوہ جانے دی رسوہ مزاق سے بھی معاف رکھئے اب نہ ہم مو لگائیں گے اس کو یاد آئی تو خیر یاد آئی رسوہ واللہ ہم رو جان کیا شیر کہا امراو تسلیم دیکھ کہ مشہد ادا ان کو لالو گل کی سیر یاد آئی رسوہ ماشاءاللہ طبیعت زوروں پر ہے کیوں نہ ہو عالم شباب کی یہ تاثیر ہے امراو جی نہیں شراب کی یہ تاثیر ہے زاہد آج ہم کو پھر وہ خوش ہے جس سے تم کو بیر یاد آئی رسوہ اہاہا کیا کافیہ نکلائے اور کہا بھی خوب کعبہ سے پھر ہم ہوئے گمراہ پھر وہی راہ دیر یاد آئی امراو کیا کہنے ہیں کعبہ سے پھر کیا خوب کہا مرزا صاحب اسے مطلع نہ کر دی جی پھر کہ کعبہ سے سیر یاد آئی پھر وہی راہ دیر یاد آئی رسوہ خاصا امراو روش و ہش و تیر یاد آئی دشت ہشت کی سیر یاد آئی رسوہ یہ بھی مطلع برا نہیں حدت پر ہے اچھا یہ شیئر سن لی دی اور پھر اپنا قصہ دہرانا شروع کی دی ہوا بھی عبر بھی گلزار بھی شراب بھی ہو یہ سب بھی ہو مگر اگلا سادہ شباب بھی ہو امراو وہا مرزا صاحب آپ نے تو دل کو مردہ کر دیا خیر آمدن پر سر مطلب اس طرح سے کئی برس میری زندگی کے خانم کے مکان پر گزرے اس ترمیان میں کوئی ایسا واقعہ نہیں گزرا جس کا بیان ضروری ہے ہاں خوب یاد آیا بسم اللہ کے مسی بڑے دھوم سے ہوئی میری آنکھوں کے دیکھتے شاہی سے لے کر اب تک پھر ویسی مسی آئی گئی تھی بڑے بڑے نامی گوئی دلی تک سے آئے ہوئے تھے سات دن رات کانے بجانے کی صحبت رہی خانم نے جیسے دل کھول گے سے تقسیم کی ہے اس کاج تک شہرہ ہے بسم اللہ خانم کی کلوتی لڑکی تھی جو کچھ نہ ہوتا کم تھا نواب چھبن صاحب نے اپنی دادین نواب امدت الخاکان بیگم کا ورسہ پایا تھا بہت ہی کم سے نواب زیادہ تھا خانم نے خدا جانے کی ترقیبوں سے کمپا مارا بیچارے پھنس ہی گئی تھے پچیس تیس تیس ہزار روپے نواب صاحب کے اس جلسے میں خرج ہوئے اس کے بعد بسم اللہ نواب صاحب کی ملازم ہوئی دم ہوش چاہتے تھے مرزا رسوہ صاحب جو باتیں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ان کا میری زبان سے نکلنا سخت مشکل ہے یہ سچ کہ رنڈیاں بہت بے باگ ہوتی ہیں مگر زمانہ خاص ہوتا ہے سن کا تقاضی بھی کیا فائدہ رسوہ کچھ تو فائدہ ہے جو میں اسرار کر پوچھتا ہوں اگر آپ خواندہ نہ ہوتی تو آپ کی یہ سب قابل سماعت ہوتے پڑھے لکھوں کو ایسی بیجا شرم نہیں چاہیے امراو اوئی تو کیا پڑھنے سے آنکھوں کا پانی ڈھل جاتا ہے یا آپ ہائے فضیحت توبہ کی جئے مجھے بھی آپ اپنی طرح رسوہ کریں گے رسوہ خیر اگر میرے ساتھ آپ رسوہ ہوں گی تو کوئی کباہت نہیں رسوہ سے کیوں ملے ہو محبت جتا کی تم چھوڑوں گا اب نہ میں تمہیں رسوہ کیے بغیر امراو نو جاب سے کوئی محبت کریں زاہد سے گفتگو ہو کے ناسے سے بحث ہو بنتی نہیں ہے ذکر کسی کا کیے بغیر رسوہ کس کا شیر ہے امراو یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھا کرتے ہیں رسوہ ہاں سمجھا تو یہ کہ یہ کہ آپ نے بھی یہ غزل سنی ہے امراو جاتے ہیں جان بیج کے بزار عشق میں ہم آئیں گے نہ حسن کا سودہ کیے بغیر رسوہ اور وہ شیریاد ہے تقاضی کیے بغیر امراو وعدہ ہو یا کہ کول وہ ایسے ہے ندند ملتا نہیں کچھ ان سے تقاضی کیے بغیر رسوہ اور کوئی شیریاد ہے امراو اور تو کوئی یاد نہیں آتا رسوہ یہ تو بہت بڑی غزل تھی دیکھنا نکل کہیں بڑی ہو تو مجھے دکھانا امراو انہی سے منگوالو رسوہ خود جا کے لکھ لاؤں تو ممکن ہے وہ ہرگز نہ لکھیں گے امراو یہ بھی کوئی بات ہے رسوہ جی ہاں آپ کو نہیں معلوم مسودے کے سوا غزل صاف کرنے تک کی قسم ہے امراو اچھا ایک دن ہم اور آپ دونوں چلیں گے ہاں ایک شیر اور یاد آیا ہر چند اس میں آپ ہی بدنام کیوں نہ ہو بعض آئیں گے نہ وہ میرا چرچہ کیے بغیر اور سنیے غیروں کو ہے ستم کے تقاضے کا حوصلہ چھوڑیں گے یہ اب کئی رسوہ موجود ہیں لوگ خواہ مخوا اپنے اچھے خاصی تخلص چھوڑ کے رسوہ ہوئے جاتے ہیں وہ تو کئے میرا نام نہیں جانتے نہیں تو کیا عجب ہے لوگ نام بھی بدل ڈالیں مگر میں تو خوش ہوں اس لیے کہ انگریزی رسم کے موافق باب بیٹوں کا نام ایک ہی ہوتا ہے یہ سب میرے روحانی فرزند ہیں جس قدر نسل ترقی کرے گی میرا نام روشن ہوگا لے اب ٹالیے جو کچھ میں نے پوچھا ہے وہ کہنا ہی پڑے گا امراؤ کیا زبردستی ہے کیا بے شرمی کی باتیں آپ پوچھتے ہیں رسوہ بیہ براتوں میں گالیاں گانے سے زیادہ بشرمی نہ ہوگی امراؤ آپ کے لکھنو میں تو رنڈیاں گالیاں نہیں گاتی دومنی آل بتا گاتی ہیں وہ بھی عورتوں میں دہاد کی رنڈیوں کو گانا پڑتی ہے مردوں میں واقعی مرزا صاحب شہر یا دہاد یہ رسم تو کچھ اچھا ہی نہیں رسوہ آپ کے کہنے سے اچھا نہیں ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے اچھے اچھے شریف مرد آدمی عورتوں میں گھس کے شوک یا گالیاں سنتے ہیں ماں بہنیں پنی جا رہی ہیں اور یہ خوش ہیں باتیں کھلی جاتی ہیں آج خدا نے یہ دن دکھایا کاش خدا یہ دن نہ دکھاتا اس کے علاوہ برات کی رات بھر اور صحیح کی جو بہہود گیاں باعسمت بہو بیٹیاں ہوتی ہیں اس کا ذکر بھی کیا ہیر ان باتوں کو رہنے دیجی اپنی بیتی گئی ہم کوئی مسلح قوم نہیں جو ان باتوں پر نکتہ چھینی کریں امراو آپ نہ مانیے گا لے سنی ہے جب سے بسم اللہ کی مسیح ہوئی خرشید جان اور امیر جان کی کارخان دیکھیں میرے دل میں خاص قسم کی اممگ پیدا ہوئی میں نے دیکھا ایک خاص رسم جس سے بلکل نہ واقف تھی کہ ادا ہونے کے بعد بسم اللہ سے بسم اللہ جان اور خرشید سے خرشید جان ہو گئی پر باقی جدا سجد دیئے گئے تھے نوار کے پلنگ دوریوں سے کسے ہوئے تھے بڑے نقشی پاندان حسندان خاص دان اگال دان اپنے اپنے کرینوں سے رکھے ہوئے دیواروں پر حلبی آئینے امدہ امدہ تصویریں چھت میں چھت گیریاں لگی ہوئیں جس کے درمیان ایک مختصر سجھاڑ ادھر ادھر امدہ ہانڈیاں سرشام سے دو کمول روشن ہو جاتے ہیں دو دو مہریاں دو دو خدمت کار ہاتھ باندے کھڑے ہیں خوبصورت نوجوان رئیس سادے ہر وقت دل بہلانے کو حاضر چاندی کی گڑگڑی مو سے لگی ہوئی سامنے پاندان کھلا ہوا ہے ایک ایک کو پان لگا کے دیتی جاتی ہیں چہلے ہوتی جاتی ہیں اٹھتی ہیں تو لوگ بسم اللہ کہتے ہیں چلتی ہیں تو لوگ آنکھیں بچھائے دیتے ہیں یہ ہے ذرمے نہیں سماتی بے پروائی یہ کہ کوئی جان دے دے تو ان کی نزدیک کوئی مال نہیں غرور ایسا کہ حفظ اقلیم کی سلطنت ان کی ٹھوکر پر ہے ناز وہ جو کسی سے اٹھایا نہ جائے مگر اٹھانے والے اٹھاتے ہیں انداز وہ جو مار ہی ڈالے مگر مرنے والے مر ہی جاتے ہیں ادھر اس کو رلا دیا ادھر اسے ہسا دیا کسی کی کلیجے میں چھٹکی لے کسی کا دل تلووں سے مسل ڈالا بات بات میں روٹی جاتی ہیں لوگ منا رہے ہیں کوئی ہاتھ چوڑ رہے کوئی منت کر رہے ہیں کال گیا اور مکر گئی قسم کھائی اور ہیں اور یہ جان جان کے جلا رہے ہیں اور لطف یہ کہ دل میں کچھ نہیں وہ بھی ہی یہ بھی ہی ہے فقط بناوٹ اگر وہ بچارہ اس پریب میں آ گیا پھر کیا تھا پہلے بظاہر خود مرنے لگی آج کل ان کو بہت ہے میری خاطر منظور یا مری یا میرے دشمن کی باروں کے ساتھ کہکے لگا رہی ہیں میرے عزی صاحب ان سب باتوں کو آپ مجھ سے بہتر جانتے اور بیان کر سکتے مگر یہ گرشمہ دیکھ دے کہ کچھ میرے دل پر گزرتی تھی اس کو میں بہوہ حسینی کی کوچڑی جس کے درو دیوار سے لے کر چھت تکتوئی سے سیاہ تھی اس پر ہم اور بہوہ حسینی رات کو پڑے رہتے تھے ایک طرف کوچڑی میں چولہ بنا ہوا تھا اس کے پاس دو گھڑے رکھے بئے تھے یہیں دو بد کلیسی پتیلیاں لگن توا رکابیاں پیالے ادھر ادھر پڑے رہتے تھے ایک کونے میں آٹے کی مٹکی تھی اس پر دو تین دالے نمک مثال ہانڈیاں تھی اسی کے پاس جلانے کی لکڑیاں سوخت مثال پیسنے کی سل بٹا خلاصہ یہ کہ تمام کرکری خانہ یہی تھا چولے کی اوپر دیوار میں دو کیلے لگی ہوئی تھے کھانا پکاتے وقت اس پر چراغ رکھ دیا جاتا تھا اور چکٹا ہوا چھوٹا سا دیورٹ پلنگ کے پاس درہ رہتا تھا کھانا پکانے کے پیاس دالہ چھینکا چھولے کے قریب تھا اور یہ دوسرا میرے سینے پر تھا جس کی بودھ سے کھانا گویا میرے سینے پر دھرہ رہتا تھا اگر پلنگ پر اچانک کھڑی ہوئی تو سالن کی بتیلی کھٹ سر میں لگی صبح سے یارہ بجے تک مولوی صاحب کی ادھر بوہ حسینی کوٹڑی سے چلی ادھر میں نے پٹاری سے آئینہ نکالا اپنی صورت دیکھنے لگی اپنا ناک نقشہ اور رنڈیوں سے ملاتی تھی بلکہ اوروں سے اپنے کو بہتر سمجھتی تھی اگر جدر حقیقت ایسا نہ تھا رسوہ تو آپ کی صورت کسی ایسا بھی خیال تھا اور یہ خیال میری جان کے لئے آفت تھا مگر دل ہی دل میں کہتی تھی مجھ میں کیا بھرائی جو میری طرف توجہ نہیں کرتا رسوہ یہ تو ممکن نہیں کسی کی آپ کی طرف توجہ نہ ہو نگاہیں ضرور پڑھتی ہوں مگر بات یہ ہے کہ آپ کی مرسی نہیں ہوئی تھی خانم سے لوگ ڈرتے تھے اس لئے آپ سے کوئی بولتا نہ ہوگا امرا شاید یہی ہو مگر مجھ اتنی تمیز کہاں تھی میری تو وہ مثل تھی بے دول تھی اپنے تیئے میں آپ کھول تھی اپنی ہمجولیوں کو دیکھ دیکھ پھکی جاتی تھی کھانا پینا حرام رات تو کی نین دھڑ گئی تھی اسی زمانے میں پھر کنگی کرتے وقت اور بھی صدمہ ہوتا تھا اس لئے کہ کوئی چوٹی کا گوننے والا نہ تھا جب بسم اللہ کی چوٹی نواب چبن صاحب اپنے ہاتھ سے گونتے تھے میرے سینے پہ سامپ جوڑے بدلتی تھی یہاں وہی آٹھویں دن پوشاک بھی بھاری نہ تھی وہ لوگ کارچوب جوڑے بدلتے تھے یہاں وہی گل بدن کا پائی جام مل مل کا دو پٹا بڑی برائی ہوئی لچکا کی تیلی دے دی گئی اس پر بھی کپڑے بدل کر میرا جی چاہتا تھا کہ مردوں میں جا بیٹھوں کبھی بسم اللہ کے کمرے میں چلی گئی کبھی میری جان کے پاس مگر جہاں جاتی تھی کسی نہ کسی بہانہ سے اٹھا دی جاتی تھی ان لوگوں کو میرا بیٹھنا ناغوار تھا سب کو اپنے مزیداریوں کا خیال تھا مجھے مرزا صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں گوہر مرزا ایسے وقت اور اس حالت میں مجھے کس قدر غنیمت معلوم ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کی باتیں کرتا تھا میں اس کو چھیڑتی تھی وہ مجھے چھیڑتا تھا میں اس کو اپنا چاہنے والا سمجھتی اور وہ بھی ان دن مجھ کو چاہتا تھا جب صبح مکتب میں آتا کہیں دون آرنگیاں جیب میں پڑی ہیں مجھے چپکے سے دے دیں کسی دن حلوہ سوہن کی ٹکیاں لے اتا آیا مجھ کو کھلا دیں ایک دن نئی معلوم کہاں سے ایک روپیہ لائی تھا وہ بھی مجھے حوالے کر دیا ہزار روپیہ میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اٹھائی ہوں گے مگر اس ایک روپیہ کے پانی کی خوشی کبھی نہ بھولوں گی اس کے پہلے مجھے پیسے تو بہت ملے تھے مگر روپیہ کبھی نہ ملا تھا وہ روپیہ بہت دن تک میں جگو رکھا اس لئے کہ اس کے صرف کی کوئی ضرورت مجھے نہ دی اور اگر تھی بھی تو یہ خیال تھا کہ یہ صرف کرتی ہوں تو لوگ پوچھیں گے کہ ہاں سے ملا تو کیا بتاؤں گی رازداری کی سمجھ مجھے بھی آگئی تھی اور یہ سمجھ بغیر سنتمیز کو پہنچے نہیں آتی بے شک میں سنتمیز کو پہنچ چکی تھی نوول امراء جان ادا بائے مرزا محمد رسوا کی دوسری قسط کا اختتام ہوا آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ